دوستو کہ آپ مرگی کو دیکھ کر یہ بتا سکتے ہیں کہ مرگی انڈا وائٹ دے گیا براؤن یا پھر کہ ایٹی ایم کا پینس چاری انکہ کیوں ہوتا ہے اگر مرگی کا کان لال ہے تو اس کا انڈا براؤن ہوگا اور اگر مرگی کا کان سفید رنگا ہے تو اس کا انڈا بھی سفید ہوگا ایٹی ایم کا پینس چاری انکہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ مانوں کا دماغ چھے انکوں کے طولہ میں سار انکوں جلدی سے یاد کر سکتا ہے یہی کارن ہے کہ ایٹی ایم کا پینس ساری انکہ ہوتا ہے دوستو کہ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جیس بھی ہمیشہ پیلا ہی رنگ کا کیوں ہوتا ہے دوسری کلر کا کیوں نہیں ہوتا دراصل جیس بھی ہمیشہ سہی پیلے رنگ کا نہیں تھا پہلے اس کا رنگ سفید اور لال ہوا کرتا تھا لیکن سرکچہ کارنوں سے اس کا رنگ بدل کر پیلا کر دیا گیا اصل میں جو پیلا کلر ہوتا ہے وہ ہمارے آنکھوں کا اٹریکشن سب سے زیادہ کیاس کرتا ہے اور کم روزنی میں بھی اسے صاف دیکھا جا سکتا ہے یہی کارن ہے کہ جیس بھی اسکول بس یا کرین پیلے ہی رنگ کے ہوتے ہیں اس کے علاوہ جیس بھی بریٹین کی مسین بنانے والے کمپنی ہے لیکن سب سے زیادہ نریاد بھارت سے ہی کیا جاتا ہے دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ پہلے مرگی آئی تھی یا انڈا بتا دی کہ پہلے مرگی آئی تھی ایسا اس لیے کیونکہ انڈے میں جو پروٹین پایا جاتا ہے وہ صرف مرگی میں ہی پائی جاتی ہے دوستو جو نیو بورن بیبی ہوتے ہیں انہیں ہرسز بلیک این وائٹ دکھائی دیتا ہے کیونکہ ان کے آنکھوں میں کلر سنس کچھ مہینوں بعد وکسیت ہوتے ہیں اسکورپین بینا کھائے ایک سال تک زندہ رہ سکتی ہے اور بینا سانس لیے پانی کے اندر ایک ہفتے تک زندہ رہ سکتی ہے دوستو دیماغ ہمارے شریر کا سب سے فیٹسٹ آرگن ہوتا ہے کیونکہ ہمارے شریر میں برین ہی ایک ایسا آرگن ہے جو ساٹ پرسنٹ فیٹ کے بنے ہوتے ہیں بلو ویل کا جو جیپ ہوتا ہے وہ ایک ہانتی کے وزن کے برابر ہوتا ہے دوستو کہ آپ یہ زانتے ہیں کہ فٹبال کو ہندی میں کیا کہتے ہیں پتا دے کہ فٹبال کو ہندی میں گھر گلتی بڑا گول پندہ بھاگم بھاگ پرتیوکتہ کہتے ہیں مطلب کی بھاگتے بھاگتے بول کو اس کے گھر میں پہنچانا یہ دنیا کا سب سے لوگ پر یہ کھیل بھی مانا جاتا ہے جو لگ بک سب ہی دیسوں میں کھیلا جاتا ہے دوستو فٹبال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کومنٹ میں اپنا رہے دے سکتے ہیں دوستو یہ ہے دنیا کا سب سے بڑا گلاس بریز جو کی چائنا کے ہیبی پرانت میں بنا ہوا ہے یہ بریز 20 فٹ چوڑا اور 1400 فٹ لمبا ہے جو جمین سے 219 میٹر اوپر ہے اس بریز کی خاص بات یہ ہے کہ زب بھی آپ اس بریز پر چلتے ہو تو ایسا لگتا ہے کہ آپ گرنے والے ہو جس کے چلتے زیادہ تو لوگ اس پر نہیں چل پاتے ہیں یہ بریز گلاس کے 3 لیئر سے بنا ہوا ہے جسے جتنا بھی توڑنے کی کوشش کی جائے لیکن یہ توٹتا نہیں ہے بلکہ کیول کریک آتے ہیں دوستو کیا آپ اس بریز پر چلنا چاہیں گے کومنٹ میں اپنا رائے دے سکتے ہیں دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ یوٹیوب پہ سب سے زیادہ دیکھنے والی ویڈیو کون سی ہے یوٹیوب پہ سب سے زیادہ دیکھنے والی ویڈیو ڈیس پسیٹو سانگ ہے جو کی ایک اسپینی سانگ ہے جس کو اب تک 7.25 بلین لوگوں نے دیکھ سکے ہیں جس میں 43 ملین لائک اور 4.9 ملین ڈیس لائک بھی ہیں ایس سانگ کو 2017 میں اپلوڈ کیا گیا تھا جسے آج بھی لوگ اتنا ہی پسند کرتے ہیں اس کے علاوہ یوٹیوب پہ سب سے لونگیس ویڈیو کی بات کرے تو 596 آور کی ہے جسے اگر آپ لگتار دیکھنے بیٹھ جائیں تو اسے پورا دیکھنے میں آپ کو قریب 24 دن لگ سائیں گے دوستو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ منوس کا رنگ کالا یا گھورا کیوں ہوتا ہے ویسو تو رنگ قدرت کی دین ہے لیکن ہمارے سکین کا رنگ سام رہتے ہیں اس اسطحان پر نیرور کرتا ہے جیسے گم دیس کے لوگ کالے یا سانلے رنگ کے ہوتے ہیں سبکہ تھنڈے دیس کے لوگ گھوری ہوتے ہیں یہی کارن ہے کہ بھارت یا پاکستان دیس کے لوگ گھوری یا کالے دونوں ہوتے ہیں اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ تھنڈے کے دینوں میں ہمارے توسہ کے رنگ گھوری ہو جاتے ہیں اس کے علاوے ہمارے توسہ میں ایک رنگین پدات پائی جاتی ہے جسے ہم پیگمن کہتے ہیں اور جب سور کا پرکاس ہمارے سریر پہ پڑتی ہے تو ہمارے سریر میں میلالین بنتے ہیں جس سے ہمارے سریر کا رنگ کالا یا سانلہ ہو جاتا ہے جبکہ تھنڈے اسطحان پہ رہنے والے لوگوں میں یہ میلالین کم ماترہ میں پائی جاتی ہے جس سے وہاں کے لوگ گھوری ہوتے ہیں اور ایک بات اور بتا دیں کہ کالے رنگ سور سے نکلنے والی پرابیگنی کھرنوں سے بھی بچاتی ہے دوستو کہ آپ یہ زانتے ہیں کہ ہمیں پیاس کیوں لگتی ہے دراصل پیاس لگنا ایک سوبھاویک بات ہے جب کسی کارن سے ہمارے سریر میں پانی کی ماترہ کم ہو جاتی ہے تو ہمارے مستق میں موجود تھرس سنٹر گلے کو ایک سنکیت پیشتا ہے جس سے گلے میں سکڑن پیدا ہونے لگتی ہے اور اس سکڑن سے گلے سکھنے لگتا ہے جس سے ہمیں پیاس محسوس ہوتا ہے ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ پیساب یا پسینہ کا زیادہ آنا بھی پیاس کا کارن ہوتا ہے اس سے ہمارے سریر میں پانی کی ماترہ کم ہو جاتی ہے دوستو اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کومنٹ میں اپنا رائے دے سکتے ہیں دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا پینڈ کون سا ہے بتا دے کہ دنیا کا سب سے بڑا پینڈ ایک برگت کا پینڈ ہے جو بھارت کے کلکتہ سہر میں ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ پینڈ 1,44,600 ورگ میں پھیلا ہوا ہے جو کلکتہ کے اچھار جگدیس چندربوس انڈین بوارڈ نیکل گارڈین میں ستیت ہے دوستو یہ دیکھنے میں کوئی جنگل سے کم نہیں لگتا ہے کیونکہ اس کے ایک دو نہیں بلکہ اٹھائی سو سے بھی زیادہ سکھائے ہیں جو ایک پینڈ کی روپ لے لیا ہے لوگ اس گارڈین میں زیادہ تر اس پینڈ کو ہی دیکھنے آتے ہیں اور اس پینڈ کو The Great Bunyan Tree کے نام سے جانا جاتا ہے جس کا نام Guinness Book of World Record میں بھی 10 ہے دوستو کیا آپ اس پینڈ کو دیکھنا سائیں گے کومنٹ میں اپنا رائے دے سکتے ہیں دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ تو جو سوسل میڈیا ایپ ہے وہ ہمارے دیماغ کے ساتھ ایسے کھلتی ہے کہ زب بھی ہم ایک بار اگزٹ بڑم دباتے ہیں تو اس سے باہر نہیں نکل پاتے ہیں زب تک کہ ہم دو بار اگزٹ بڑم نہیں دباتے ہیں مطلب وہ چاہتی ہے کہ آپ اس کے ایپ میں گھوسے رہیں اور یوز کرتے رہیں دراصل یہ ایک طرح کا مارکیٹنگ ٹھیک ہے جس سے یہ سوسل میڈیا ایپ زیادہ پیسہ کما سکیں جو ہمارے دیماغ کے لیے یوز کیا جاتا ہے دوستو اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کومنٹ میں اپنا رائے دے سکتے ہیں دوستو کہ آپ یہ زانتے ہیں کہ ہم نیند میں نہیں چھیک سکتے ہیں ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ زب بھی ہم نیند میں ہوتے ہیں تو ہمارے شریح میں ایک کیمیکل ریلیز ہوتی ہے جو ٹریکجنل نہ اس کو ریلیکس کر دیتا ہے جس کے کاران ہم نیند میں نہیں چھیک سکتے ہیں اور آپ نے نوٹیس بھی کیا ہوگا کہ زب بھی ہم نیند میں چھیک رہے ہوتے ہیں تو چھیکنے کی ایک دو سکنڈ پہلے ہی ہماری نیند کھول جاتی ہے دوستو بلیز ہوتی ہے وہ سمندھ کا پانی پی سکتی ہے اور ڈی ہائیڈریٹ بھی نہیں ہوتی کیونکہ بلی کا کڑنی نمک کو اچھی طرح سے فیلٹر کر سکتا ہے جیلی پھی سے ایک ایسی مچلی ہے جس کا نہ تو دیل ہوتا ہے دیماغ ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی بھی ہڈیاں ہوتی ہے دوستو جب بھی ہم گانے سنتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ گانے کا بیٹ اور ہمارے دل کا بیٹ دونے ایک ریدم میں بیٹ ہونے لگتے ہیں ٹائپ ریٹر انگلیس کا ایک ایسا سبت ہے جو کمپیوٹر کی کی بورڈ میں ایک ہی لائن میں ٹائپ ہوتا ہے دوستو ویڈیو ایسا لگا ہوگا تو لائک کیسے گا اور چینل کو سسکرائب ضرور کیسے گا